بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لیوز ٹی وی افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کو یوٹیو پر بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ستر سے اسی فیصد وہاں پر موصلی جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ ویوز حاصل کر سکے ابھی جو اہم ترین اپ ڈیٹس آئی ہے افغانستان سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ساری جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ حقائق پر مبنی ہے یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں چھوٹ رہا افغانستان پچھلے کچھ دنوں سے بالخصوص جب سے طالبان نے وہاں پر اپنا قبضہ شروع کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس بحث میں میں نہیں پڑنا چاہتا اور یہ ان کے اپنے ملک کا معاملہ ہے یہ میرے ملک کا معاملہ نہیں ہے جو میں اس میں انٹرفیر کروں تو جب سے افغان فورسز اور اس کے علاوہ طالبان کے درمیان میں جو جھڑپے شروع ہوئی ہے افغانستان کی حکومت ہو افغانستان کے ڈپلومیٹس ہو افغانستان کی ایون کچھ پبلک ہو 10 to 15% وہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں جا کر انٹرنیشنل ٹوٹر اکاؤنٹس پہ جا کر بڑے بڑے ٹرینڈز بنا رہے کہ جناب پاکستان کے اوپر پابندی لگائے جائے اور پاکستان جو ہے اس وقت افغانستان کے حالات خراب کر رہا ہے یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف پاکستان ہے پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے ابھی جو اپ ڈیٹس آئی ہیں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگا ہوں اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ کون اس کا ذمہوار ہے پہلی خبر اس میں یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے افغانستان کے آرمی چیف عبدالولی احمد زئی کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا یہ خبر افغانستان کی خبر ہے یہ پاکستان کی نہیں ہے افغانستان کے آرمی چیف عبدالولی احمد زئی کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا کیوں فارغ کیا گیا ہے اور کس نے فارغ کیا ہے افغان صدر اشرف غنی نے ان کو عہدے سے فارغ کیا ہے اور فارغ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کیونکہ وہ طالبان کے خلاف جو جنگیں ہو رہی ہے اس میں مسلسل ناکام ہو رہے وہ ناکامی کے بعد ان کو فارغ کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ افغان حکومت نے کیا ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کیا ہے یہ پاکستان نے نہیں کیا پہلا ثبوت تو یہ ہو گیا کہ افغانستان کے جو حالات کے ذمہ دار ہے وہ خود ہے پاکستان نہیں ہے کیونکہ وہ افغانستان کے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹائے اس لیے رہے کیونکہ وہ طالبان کے خلاف آپریشن میں ناکام ہو چکے ہیں دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ہندوستان سے مدد مانگی جا رہی ہے بہت زیادہ مدد مانگی جا رہی ہے اشرف غنی نے بقاعدہ اپنا بیان جاری کیا ہے کہ ہندوستان ہماری فضائی مدد کرے تاکہ ہم طالبان کے اوپر اٹیک کر سکے یہ مدد افغانستان کے صدر نے ہندوستان سے مانگی ہے اور جناب جواب میں ہندوستان نے کیا جواب دیا ہندوستان نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے اپنی ایمبیسی اور اپنے جتنے کانسلیٹ تھے وہاں پر وہ سارے کے سارے ختم کر دیئے رات و رات اپنا جتنا سٹاف وہاں پر موجود تھا یا جتنے انڈینز وہاں پر کام کر رہے تھے ان سب کو ایک خصوصی فلائٹ کے ذریعے ہندوستان روانہ کر دیا گیا تیسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے مہاجرین کے حوالے سے پاکستان نے کتنے سالوں تک افغان مہاجرین کی مدد کی اپنے پاس رکھا اور کتنی کوئی عزت دی یہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے اور دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا جواب میں جرمنی جو افغانستان کا ایک بہت مضبوط دوست سمجھا جاتا ہے اب انڈیا کے بعد جرمنی جو ہے وہ افغانستان کا ایک بیسٹ فرین سمجھا جاتا ہے تو جرمنی نے آج شام افغان مہاجرین کو نکالنے کی دھمکی دے دی ہے اور وہ نکال دیں گے آج شام کی یہ بات ہے اور یہ خبر بھی بریک ہو چکی ہے تیسرا اس کے اندر میں آپ کو امریکی صدر کا بیان سنواتا ہوں بلکہ اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں امریکی صدر نے کیا کہا اس حوالے سے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم ان کے لیے بمباری کر رہے ہیں ان کی فضائیہ فیل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی فوج کو خوراک اور ہتیار سپلائے کر رہے ہیں اور ان کی ساری تنخواہ ادا کر رہے ہیں لیکن ان میں لڑنے کی چاہ بھی تو ہونی چاہیے مجھے اپنے افغانستان سے نکلنے کے فیصلے پر افسوس نہیں ہے یہ والا بیان جو ہے یہ امریکی صدر کی جانب سے دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ پاکستان کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے پاکستان کا یہ بیانیہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہے بلکہ افغان فورسز کی نکامی ہے اب امریکی صدر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم فضائی بمباری بھی کر رہے ہیں ہم ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں ان کی فوجیوں کو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں ان کو خوراک ہم دے رہے ہیں ان کو باقی سامان کی سپلائی ہم کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں میں چاہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر اتنی حمد ہی نہیں ہے کہ وہ جناب جنگ لڑ سکے تو پھر ہم کس چیز کی رونا روحے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے افغانستان سے نکلنے پر بلکل بھی افسوس نہیں ہے تو امریکہ نے بھی افغانستان کو اس وقت پیچھے چھوڑ دیا ان کا ساتھ چھوڑ دیا اب اور انڈیا کی بات کریں گے تو انڈیا اپنے وہاں سے کانسلیٹ اپنے جتنے نمائندے جتنے لوگ تھے انڈینز تھے ان سب کو وہاں سے بھگا کر لی جا چکا ہے جرمنی نے کہہ دیا کہ بھائی بس ہوگی ہماری ہم آپ کے لوگوں کو اب نہیں سنبال سکتے ہیں جائیں افغانستان وہاں جو مرضی کرے طالبان کے ساتھ رہے یا پھر افغان گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ جو تین دوستے بڑے اہم ترین دوستے اور افغانستان کو سپورٹ کرتے رہے ہر طرح سے یہ تینوں وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں جب میں نے آپ کو یہ چار پوائنٹس بتائے ہیں پہلا یہ کہ آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا دوسرا امریکی صدر کا بیان تیسرا ہندوستان سے مدد مانگی اور ہندوستان نے جواب میں یہ کیا کہ جناب اپنی سارے عملہ وہاں سے فارغ کر دیا امبیسیا کانسلیٹ ختم کر دیئے اور چوتہ جرمنی نے مہاجرین کو نکال دیا یہ چار پوائنٹس جو ہے یہ پاکستان کے بیانیاں کو تقویر دیتی ہے اور افغانستان کو ایکسپوز کرتی ہے بہت برے طریقے سے میں پھر سے کہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار افغانستان خود ہے وہ خود دیکھے کہ ان کے ملک اندر جو ہو رہا ہے ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں پاکستان پر کیوں ڈالا جا رہا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اگر پاکستان پر ڈالا جا رہا تھا تو اس کا تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ کسی کو تو کھڑے ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کے ساتھ تو آپ کے اپنے دوست کھڑے نہیں ہو رہے بلکہ آپ کو چھوڑ کر باغ رہے ہیں وہاں پر ہندوستان کے اندر جو صورتحال بنی ہے سوری افغانستان میں جو صورتحال بنی ہے اس میں امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کو آپ کتنے عرب یا کتنے غرب کہہ دیں مختلف فگرز آئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو اصل نقصان ہوا ہے وہ ہندوستان کا ہوا ہے ریسنٹلی ہندوستان نے وہاں پر جو انویسمنٹ کی اور وہ انویسمنٹ اسی لیے کی کہ افغانستان کے تھرو پاکستان کے جتنے حالات خراب ہوتے رہے ماضی میں اور مزید جتنے خراب ہونے تھے قریباً تین بلینز ڈالرز کا جو ہے خرچہ وہاں پر کیا گیا انڈین حکومت کی جانب سے انڈین آرمی کی جانب سے لیکن جیسے ہی افغانستان نے طالبان نے وہاں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور تقریباً اب تک پینسٹ فیصد سے زائد علاقے پر طالبان وہاں پر قابض ہو چکے ہیں تو اب جو ہندوستان کی انویسمنٹ تھی وہ وہاں پر تقریباً زائع ہو چکی ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئی تو یہ سب کچھ جو ہے افغانستان اگر کر رہا ہے وہ ابھی بھی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ صرف امریکہ کو جرمنی کو یورپ کو یوکے کو کینیڈا کو جتنی عالمی طاقتیں ہیں اور اس کے علاوہ ہندوستان کو خوش کیا جا سکے لیکن آپ ان کو جتنا مرضی خوش کر لے کیا طالبان اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے مشکل ہے نہیں ہٹیں گے میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں طالبان کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتا اور میں کیوں سپورٹ کروں میں اس کو سپورٹ کروں گا یا میں اس کی خواہش کروں گا کہ جناب جو وہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ہے افغانستان کی عوام جس کو منتخب کریں گے وہی ہمارے لئے اہم ہیں ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے تعلقات ہونے چاہیے کیونکہ ہم سایہ ممالک میں سے یہ ایک اہم ترین ملک ہے ہمارے لئے خطے کے لحاظ سے سیکیورٹی کے حوال لحاظ سے کلچر کے لحاظ سے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مذہب ہم سب لوگوں کا اسلام ہے لیکن اس میں اب یہ بات جو ہے انتہائی غلط ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر بلیم گیم ڈالیں پاکستان کو جناب کہے کہ یہی سب کچھ اس کے پیچھے ہو رہا ہے اور اس سب دشتگردی کے پیچھے جو ہے صرف اور صرف پاکستان ہے اور پاکستان کی آئی ایس آئی ہے یہ میرے نزدیک ایک غلط ہے ایک وقت میں چورانوے پچھانوے میں شاید یہ بات سمجھ میں آتی تھی لیکن اب جب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے پوری دنیا دیکھ رہی کہ افغانستان کے اندر افغانستان کی حکومت افغانستان کی فورسز کس طرح سے ناکام ہو رہی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کی ناکامی ہے اور آپ کو اس ناکامی کو اسیپٹ کرنا پڑے گا باقی آپ اپنے جد و جہد جاری رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان غلط ہے تو آپ ان کے حملے کو روکیں اپنے عوام کو محفوظ بنائیں اپنے املاک کو محفوظ بنائیں اپنے حکومت کو اپنی سرکاری بلڈنگز کو محفوظ بنائیں بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے اوپر الزامات لگائیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات